یہ زہریلہ صاحب نے بیٹے اور اس ملک کا راز جس کی انٹیلیجنس کی یہ بات کر رہا تھا شاید یہاں کے کچھ سر پھرے نوجوانوں میں چھوڑ گیا ہے کہیں آپ کریمہ ہری حرن کے بات تو نہیں کر رہے ہیں پریسائزلی اور آج تک یہاں کی پولیسوں نے گرفتار نہیں کر سکی سب جانتے یہ دونوں گوٹ ایک دوسرے کی جانی دشمن ہے لیکن جب قانون کے سامنے آتے ہیں تو دوست بن جاتے ہیں ایک کا نام ہے کریم اور دوسرے کا نام ہے ہری حرن اپنے فرقوں میں سرتاج ہیں اور آپ اس میں جانی دشمن بھی کریم 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 دشمنی کی اتنی بزدل مثال کریم کی آنکھوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی دشمنی کس طرح نکالی جاتی ہے جا کر اپنے ہری حرن کو دکھا دینا جا کر اپنے ہری حرن سے کہنا بہادر دشمنوں کو للکار کر مارتے ہیں اگر غیرت نہ ہو تو اس بے غیرت سے کہنا اپنی پوری طاقت کے ساتھ آ جائے کریم اور اس کا ایک ایک ساتھ ہی اپنی چھاتی کھولے اس کا اتظار کرے گا موسیقی پولیس کی آنکھوں میں مٹی جھوکنے والے گنڈو آج تم رنگے ہاتھوں پکڑے گا اب اگر گر بر کرنے کی کوشش کی تو گولی مار دی جائے گی ارے نے نے کمیشن صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ دونوں تو بہت اچھے دوست ہیں ایک دوسرے کو بھائی مانتے ہیں یہ لوگ جانی دشمن ایک دوسروں کے دوستی کا ڈھونگ رچا کر آج تک صرف انہوں نے پولیس کی آنکھوں میں دھول جھوک کی ہے ان کا جلو سرکوں پر نکال دو نہیں نہیں کمیشن صاحب یہ میں کیسے کر سکتا ہوں جوانی کا گرم خون تھوڑی دیر میں آنکھ کھولتا ہے آج اگر انٹیلیجنس نے ہماری آنکھ نہ کھولی ہوتی تو یہاں لاشوں کا ڈھیر لگ چکا ہوتا کیوں بھائیوں کیا کمیشن صاحب سچ کہنے اجی سرا سر غلط سہمی کی شکار ہے رام لخن جسے دو بھائی ہیں بڑے بھائی والمیکی کی کہانی تو آپ اچھی تنا جانتے ہیں ایک بہت بڑے ڈاکو سے بدل کر انہوں نے رامان لگ ڈالی آج ان دنوں نے مجھے بڑا بھائی کہا انہیں جانی تیجھے میں نے اپنے گھر لے جاتا ہوں دیکھتے ہیں کون سا روک اپناتے ہیں بولیس کے ساتھ کب تک آنکھ میں چولی کھیلتے راؤ گی یہ کھیل خطرناک ہے اوہ سمحال کر خطرناک کھیل نہیں کھیلے ہم نے دوسرا اور کوئی کھیل کھیلنا ہی نہیں آتا نا جانے یہ کس جنم کا رشتہ ہے تم دونوں کو کچھ ہوتے میں دیکھ نہیں سکتا تو آپ اپنے ٹرانسفر کیوں نہیں کروا لیتے نہ ہی اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھیں گے اور نہ ہی درد ہوگا تو تم دونوں یہ دشمنی نہیں بھولنا چاہتے ارگز نہیں کسی قیمت پر نہیں تم دونوں اگر اپنی دشمنی میں الجے رہو گے تو بھوک مری کے ساتھ کون لڑے گا مہنگائی آتنکواد تیش درویوں کے ساتھ کون لڑے گا یہ بات رشوت کی شراب میں ڈوبے ہوئے اپنے مہکمے سے پوچھئے آئے دن بدلتی ہوئی سرکاروں سے پوچھئے برشتہ چار کی پٹیاں آنکھوں پر باندھے ہوئے اپنے دوسرے سرکاری مہکموں سے پوچھئے تم جیسی گندی مشلیوں نے سارے طلاب کو کندہ کر رکھا ہے معاف کیجئے سر آپ جیسی ایک مشلی پورے طلاب کو ساف نہیں کر سکتی ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیجئے ہاں ثبوت ملے تو بے شکر افتار کر لیجئے سنا اے کریم پانچ وقت کا نمازی ہے اس وقت کی نماز تو ہمارے گھر میں پڑھ لو اتنی بات تو ہماری مان سکتے ہو ماننا ہی نہیں اجازت کیلئے بھی شکریہ ہری کریم کو وضع کے لئے پانی نہیں لاکر دوکے جب تک اس کے بدل جانے کا پورا پورا ثبوت نہیں ملتا لاش پر بھی پانی نہیں ڈالوں گا اس کی سنا کریم بات جانی دشمنی سے دوستی کی ثبوت پر آگئی بولو کیا کہنا تمہیں اس کے بارے میں نماز کا وقت ہے قسم خدا کی پہل میری طرف سے نہیں ہوگی چلو کوئی تو رشتہ قائم ہوا رشتوں کے بغیر زندگی زندگی نہیں ہوتی کیونکہ ایک بار جب رشتے خو جاتے ہیں تو وہ ڈونڈے سے بھی نہیں ملتے نہیں یہ تمہارے اندر سلکتے ہوئے شولوں کو بجھائے گی نہیں بلکہ اور بھڑکا دے گی شالو کو میری زندگی سے الگ کر کے آپ نے امر کو لوہے سے فلاد برانا چاہتا تو جلنے دیجے تپنے دیجے اسے آپ بھی نے کہا تھا نا کہ سخت سے سخت فلاد بنانے کے لیے لوہے کو سخت سے سخت آگ میں جلانا پڑتا ہے کیوں ہاں وہ اس طرح ہم سے بچھڑ جائے گی یہ تو تقدیر کا دوش ہے امر میں نے تو صرف چند سالوں کے لیے تم دونوں کو الگ رکھنا چاہا تھا تاکہ اس انات کا پیار تمہیں پیچھے کی طرف نہ کھینچ لے اور تم ملک کے سب سے بڑے سپاہی بن سکو انات جیسا تمہیں بھی تھا انکل ایک انات کو تو آپ نے آسمان کا تارہ بنا دیا اور دوسرے سے اس طرح موموڑا جیسے وہ آسمان سے ٹوٹا ہوا تارہ ہو تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو امر اس بے اولاد نے اسے اولاد کی طرح پالا ہے اچھے سے اچھے کانونٹ میں اسے تعلیم دلائی لیکن بدقسمتی نے اس سنگے مرمر کی گڑیاں پر ایک توایف کی بری نظر ڈال دی توایف مجھے جانے دی چھے میں ہمار کی بینہ نئی جیس سکتی ہے کھوٹھے پر شرف آنے کے راستے ہوتے ہیں کیا آنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا چمپا بھائی برسوں ڈھونٹا رہا ہم ہے اور جب مجھے اصلیت کا پتہ چلا تو وہ توایف ایک بار پھر اسے لے کر نجانے کہا غائب ہو گئی یہ بات آپ نے آج تک مجھ سے چھپا کر کیوں رکھی شالو عمر وقت سے پہلے اور نصیب سے بھگوان کے لئے نصیب کا نام مت لیجے انکل شالو میرا نصیب ہے اور ایک دن وہ مجھے سرور ملے گی آپ کی ریاہیر کے لئے ہی تو ہم نے اس کھولٹا کو بھوکے مگرمس کے حوالے کر دیا اور آپ ہیں کہ اپنی آنکھوں کو اپنی دامن میں قید کر رہی ہیں انہیں آزاد کر دیجئے تاکہ آپ کی آزادی کا جشن جی بھر کے دیکھ سکیں یہ وہی کمبک تھی نا جس نے آپ کے پھول جیسے بچپن کو رنڈی کے کوٹے پر پیت کر دیا تھا ارے ہاں یاد آیا مرنے والی نے ایک دن آپ کے بچپن کے پیار کا ذکر کیا تھا چمپا بھائی اس کھلوار کو بھول جائیے جب آپ کا ساتھ اس بدنصیب کو راس نہیں آیا تو بھلا زندگی اس کا کیا ساتھ دے گی کمبخت مر گیا ہوگا نہیں نہیں بھگوان کے واسطے اسے مت کہیے مرنہ اتنے برسوں میں کہ آپ اسے مل نہیں جاتی اور مان لیتے ہیں کہ آپ اس کو مل بھی جاتی تو کیا آپ اسے پہچان لیتی واہ چمپا بھائی واہ یقیناً یہ وہی آواز تھی جس کو بچپن سے سننے کے لیے آپ ترس رہی ہیں پر نتیجہ دیکھا آپ نے کس بری طرح سے مزاک اڑھایا ہے آپ کی قسمت نے آپ کا کتنے پاس آ کر وہ کتنا دور چلا گیا جیسے تقدیر میں نابدہ نوالا موں میں آ کر باہر نکل گیا ہو جس تقدیر کو آپ میرا مزاک اڑھانے کا نام دے رہے ہیں میں اس کے اوپر سے بار بار ست کے جا رہی ہوں جس موقع پر آ کر اس نے مجھ آگا کیا ہے کس صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے تیرا سنم تیرا خدا یہی اسی شہر میں تیرے آس پاس موجود ہے سونے سے بھری تھالی کو یوں نہ ٹھکرا یہ چپا بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ خدا ہی ملے نہ مثال سنم واہ کیسے عشق کے جہری ہیں آپ جو اس کو ہر کو اب تک نہ پرک سکیں ارے اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے میں اپنی تمام عمر کے وصل قربان کر دوں اسی لیے تو ہم آپ کو ساتھ دن کی مولت دے رہے ہیں لیکن اس سر سے میں نہ تو آپ باہر جا سکیں گے اور نہ ہی کسی کو اوپر آنے دیا جائے گا دروازہ بند کر کے میرے پہرے دار چوبیس گھنٹے باہر بیٹھے رہیں گے بیٹھے رہے درمہ جا کھولو درمہ جا کھولو بیٹھو بیٹھو سنا ہے وہ غریب نواز ہے بے سہاروں کا سہارا ہے کسی بھی مجبور کی پکار آہستک اس کے کانوں سے ٹکڑا کر واپس نہیں لوٹی تو کسی بھی طرح کر کے میری چھٹیوں سپیک پہنچا دے مجھے یقین ہے وہ وہ ضرور آئے گا وہ ضرور آئے گا بریجمنٹ شیٹ نے بولا ہے کہ ساتھویں دن کا سورج ڈوب چکا ہے اور وہ بڑی بے سبری سے چمپا بھائی کا انتظار کر رہا ہے خریب 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 بھائیہ سیاد نے میرے پرکار ڈلے مجھے پنجرے میں بند کر دیا برنہ اس ناپاک جگہ میں تمہیں کبھے نہیں بلاتی جس جگہ کریم لالا کی بہن اس کے ہاتھ پر راکھی بانے گی بس ہم خدا کی وہ جگہ خود بخود بھاک ہو جائے گی بھائیہ جب ہم بھگوان سے کچھ مانگتے ہیں تو اس کی آرتھی اتارتے ہیں پوزہ کرتے ہیں تم میرے لئے بھگوان بند کر آئی ہو خدا کے بندے کو خدا کا درجہ نہ دو بہن میرے ہاتھ پر راکھی باندھو انشاءاللہ میرے جیتے جیت تمہاری اسمت پر کبھی آنچ نہیں آئے گی اے انسانوں کے نام پہ کلنک یہ راکھی دیکھ رہے ہو بہن نے اپنی حفاظت کے لیے اپنے بھائی کے ہاتھ پر باندھی ہے ہم تیرے گلے میں پتے کا پٹتہ باندھیں گے تاکہ بہنوئی کے گھر پہ سالہ دم ہلاتے ہوئے اپنی بہن کے آگے پیچھے گھوم سکے اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر خدا اے بندہ کریم یہ کیسا امتحان لے رہا ہے میرا ایک سچا مسلمان تیری نماز قضا کیسے کر سکتا ہے پر سچے مسلمان کا دیا ہوا قول اب تیرے حوالے ہیں موسیقی 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 کیا ہو جب چلیا چو گئی کھیت مجھرے کے وہ بول یاد ہے نا چمپا بھائی نہ خدا ہی ملا نہ ویسال سنم لے جو اسے بجا چھتا مجھے تاییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی موسیقی 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 بھائیہ چلو بہن آج کے بعد تم اس نرگ میں نہیں رہوگی